بس سلام علیکم میں امتیاز حسین امتیاز آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے لیے یہاں ہم خوشاب کے ریلوے سٹیشن پر آئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سکون ہے یہاں پر پر سکون عمارت ہے اور یہ خالی عمارت نہیں اس ریلوے سٹیشن کی بہت خوبصورت تاریخ ہے اس سے پہلے بھی آپ کو چند روز پہلے میں نے ایک یہاں کا ایک عمارت ایسی اس کو ایکسپلور کیا ہے لیکن آج بھی ہم ایک ایسی چیز ایکسپلور کرنے والے ہیں کہ وہ آپ کے لیے باعث مطلب حیرانی ہوگی کہ یہ کیسی کیسی چیزیں ایک سٹیشن پر موجود ہیں تو پہلے آپ کو تھوڑی سی اس کی تاریخ بتا دیں کہ یہ سٹیشن اور اس کے ساتھ جتنے اطراف میں سٹیشن آئے جب ریلوے کا نظام ہمارے علاقے میں شروع کیا گیا تو یہ اٹھارہ سو پچاسی میں ملکوال سے لے کر خشاب تک ایک منصوبہ بنایا گیا پہلی لائن یہ بچھائی گئی ملکوال سے اس کے بعد یہی لائن اسی کو ایکسٹینڈ کیا گیا کندیاں تک یہ کندیاں تک یہ ہماری گاڑی ملکوال سے خشاب تک اور پھر خشاب سے کندیاں تک یہ انیس سو اکتیس تک ہماری یہ دونوں ٹرینیں چلتی رہی ہیں تو اس کے علاوہ بعد میں انیس سو اکتیس میں انگریزوں نے ایک